شیخ سہر و تفریق کے لیے مقبرات اور غاروں میں یا پھر جو غار ہے وہ کسی پرٹیکلر چیزوں کی مندرات ہیں تو ان جگہوں پر سہر و تفریق کے لیے جانا کیا جائز ہے؟ فائر سے آل گیا کہ سہر و تفریق کے لیے ایسی جگہوں پر جانا جن جگہوں پر یا تو قبریں ہیں یا پھر ایسی چیزیں ہیں جو عبادت گاہیں ہیں وغیرہ وغیرہ ہے تو اس پر جانا کیسا ہے؟ دیکھئے زمین میں اس نیت سے جانا یا چیزوں کو دیکھنا کہ ہم سے پہلے لوگ کیسے تھے کیا تھے اور عبرت حاصل کرنا نصیت حاصل کرنا سبق حاصل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور خاص طور سے جو آپ نے کہا خبر ہو یا کوئی عبادت گاہ ہو لیکن اب وہ خبر نہیں رہی اور عبادت گاہ نہیں رہی بلکہ ایک ٹوریس سپوٹ بن چکی ہے تو جانے میں انشاءاللہ اس پھر کوئی حرج نہیں مطلب پرٹیکولر کوئی یہ خبر ہے تو خبر ہے تو پھر تو میں کہوں گا اس زیارت کی نیت سے جانا وغیرہ درست نہیں ہوں گا لیکن وہ اب خبر نہیں رہی وہ ایک ٹوریس سپوٹ بن چکی ہے اور کوئی بھی وہاں خبر کی نیت سے یا عبادت گاہ کی نیت سے جاتا ہی نہیں ہے جیسا کہ کوئی غار ہے جس کے اندر کسی مذہب کی مورتیاں لیکن کوئی اس نیت سے نہ پوچھتا نہ ہوا کوئی پوجہ ہوتی نہ کوئی جاتا ہے بلکہ اسی نیت سے جاتے کہ ٹوریس سپوٹ ہیں ہسٹوریکل چیزیں ہیں آسار خدیمہ کا پارٹ ہیں اور چل کے ہم دیکھ لیتے تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اب ایسا ہوتا جیسا کہ آپ گھومنے جائیں گے اب ہمارے شہر کو لیلی یا بڑے بڑے میجوریٹی جو مسلم علاقے رہیں یا جہاں مسلم حکومتیں رہی ہیں وہاں آپ جائیں گے تو اکسے ہر گھومنے کا اسپوٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی کی مذاری یہ ہو اب کیا کریں گے یا پھر اگر گھومنے کی جگہ تھی تو مذار بنا دی گئی ملا کر تو وہ بھی ہو جاتا ہے مسلم لہذا آپ لیکن کوئی بھی اس کو مذار کی نیت سے نہیں جاتا ہے ہر آدمی اس کو ٹوریس سپوٹ سمجھتا اور گھومنے جاتا ہے جب تک وہ ٹوریس سپوٹ کی شکل ہے کچھ تاریخ جاننے کچھ حالات جانے قوموں کے عبرت حاصل کرنے کوئی سبخ لینے یا کسی کو بتانے اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر کوئی وہاں اس نیت سے جائے جو چیزیں بنی ہیں پھر تو پھر وہاں جانا غلط ہوں گا یا پھر وہ چیز تبدیل ہو کیا وہی بن جائے کہ پہلے یہ گھومنے کا اسپوٹ تھا لیکن اب یہاں عبادت ہوتی ہے اب نہیں تو پھر آپ وہاں نہیں جانا چاہیے لیکن اس کے علاوہ ہو اس طرح سے چلے جانا تاکہ سیرو تفریق تو نہیں گوں گا چونکہ ایسی جگہ سیرو تفریق ہوتی بھی نہیں لیکن علم حاصل کرنے تاریخ معلوم کرنے عبرت لینے کے لیے ان قوم کی حالات جاننے کے لیے ایک الگ چیز ہے ایک الگ موضوع ہے سیرو تفریق کے لیے تو کئی اچھ اچھے مقامت ہے ہاں جائی لیکن سیرو تفریقہ بھی ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ سکوپ ہے مطلب ایک سوچ عجیب بنی ہوئی ہم کوئی کھولیا جس کو کہیں گے زبندس خسم کا جنگل چھوٹی اور بڑی ندی اور طلاب ان کو کبھی سیرو تفریق کا مخامل نہیں سمجھ سیرو تفریق سے مراد ہمارا ہاں جا جائے خوب ٹھٹی ٹھاٹا ہو مرد ہو تو خوب عورتیں دیکھنے کو ملے عورتیں ہو تو خوب مرد دیکھنے کو ملے یہ ہو وہ ہو فلاں ہو خوب رش ہو جہاں جا کے لوگ آ کے سیلفی سکیشتے ہم یہاں گئے تھے تو ہم اس کو سمجھے پکنک سپوٹ ویسا نہیں ہونے سے سیرو تفریق کے لیے تو انسان یاد رکھئے ایسی جگہوں پر جہاں جا کر اس کو کچھ نصیحت بھی حاصل ہو اور وہ تھوڑا ریفریش ہو جائے یاد رکھئے تو اس میں کوئی حج نہیں لہذا ایسی جگہ اگر یہ پکنک سپوٹ بن چکی ہے تو اس میں کوئی حج نہیں پکنک سپوٹ نہیں ہے تو پھر احتیاط کرنا چاہیے سیوا اس کے کہ پھر ضرورتیں مجبوریاں حالات اور اس کے علاوہ کچھ چیز ہی ہو سکتے ایسا انفارمیشن آپ دینا چاہتے ہو تو کرنے میں اس کو زیارت کے نیت سے تحرورت افریق کے نیت سے نہیں اپنے کام کے نیت سے جانے میں بھی یہاں کوئی حج نہیں جیسے کہ میں ریپورٹر ہوں ایک فلان جگہ فلان چیز ہے میں جا کے ریپورٹ کر رہا ہوں تو بھی کوئی حج نہیں چونکہ میرا کام ہے اس طرح سے کرنا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کریں